نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ یوم عرفہ نوز الحجہ کس ملک کے اعتبار سے ہوگا آپ حضرات نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سہودیہ کے اندر کبھی عید پہلے ہوتی ہے ہماری عید بعد میں ہوتی ہے تو جیسے عیدیں ہماری ایک ساتھ نہیں ہوتی ان کی پہلے بعد میں یوں نوز الحجہ ان کی جو یوم عرفہ ہے وہ بھی پہلے آتا ہے ہمارا بعد میں آتا ہے جیسے آج کے دن جو ہے وہاں پر یوم عرفہ ہے نوز الحجہ ہے اور یہاں پر آٹھ زلحجہ ہے تو کس ملک کے اعتبار ہوگا کس دن ہم روزہ رکھیں اور ہمیں وہ فضیلت روزے کی حاصل ہو جائے تو اس میں ہر ملک کا اپنا اعتبار ہوگا جیسے رمضان کے اندر روزوں کا ہر ملک کا اپنا اعتبار ہوتا ہے عیدوں کے اندر اپنا اعتبار ہوتا ہے تو اس لیے ہر ملک کا اپنا اعتبار ہوگا چونکہ روزے کا تعلق چاند سے ہے تو جیسے ہی چاند نظر آئے گا پھر اس حساب سے تقریر جو تاریخ ہے اس کا تقرر ہوگا اس تاریخ جو ہے اس کو تے کیا جائے گا اس کے مطابق دیکھا جائے گا ہمارے ہاں چاند بعد میں نظر آیا اس لیے ہمارے ہاں یومیارفہ بعد میں آئے گا تو ہمارے ہاں جو ابھی یومیارفہ آ رہا ہے وہ جمعہ کے دن ہے کل ہے تو اس دن روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے روزے کے احتمام کریں اور بھی بہت سے اس کے فضائل ہیں اس دن کے تو اس کے احتمام کریں تو ہمارے ہاں اپنے اعتبار سے ہوگا وہاں پر اپنے اعتبار سے ہوگا اس لیے اس تذبذب کا شکار نہ ہوں کہ وہاں پر یومیارفہ ہے تو یہاں پر نہیں ہے تو کیا ہوگا تو جیسے عیدیں مختلف ہوتی ہیں ایسے یومیارفہ بھی مختلف ہوتا ہے